پاک افغان خطے اور وہاں امریکی حکمت نمیلی کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار موید جوسف جن کا تعلق جنائیٹی سٹیٹس انسیٹیوٹ آف پیس سے ہے موید ویلکم تو آر شو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کل کانگرس میں 59 بلین ڈالرز کی مزید افغانستان کے لیے وار سپنڈنگ اپروف کی گئی جس میں سے 33 بلین ڈالر ڈریکلی افغانستان میں ہی استعمال ہوں گے اس وقت امریکہ اوبامہ دزامیہ یہاں پر کیا ریلسٹیکلی ایکسپیکٹ کر سکتی ہے افغانستان میں کس قسم کی تبدیلی جس سے یہاں پر افغان جنگ کے حوالے سے پبلک اپینین کو امپروف کیا جا سکے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ٹروپ سرچ پہ فوکس ہے بہت زیادہ وہ قائم رہے گا اور بہت سے اخراجات ابھی اس پہ ہوں گے یہ جو آپ نے اب انکریس دیکھا یہ اس طرف جائے گا جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اپینین چینج ہونے کا وہ ایک ڈیویلپنٹ سٹرٹیجی کا حصہ ہے جہاں میرے نزدیک امریکہ ابھی تک وہ نہیں کر سکا جو وہ پچھلے نو سال سے تبدیلی دیکھنا چاہ رہا تھا افغانستان یا پاکستان کے پبلک اپینین میں اور میرے نزدیک جیسے جیسے یہ جنگ اب جا رہی ہے جس طرف جو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال اور بگڑ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ صدرکارزائی کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کام کر کے یہ پبلک اپینین شفٹ کر سکے گی امریکہ کے فیور میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بھی جہاں پہ بہت سوالات اٹھائی جاتے ہیں کل کانگرس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان وار پاورز ریزولوشن متعارف کرائے گے جس میں پاکستان میں موجود امریکی فوجوں کو واپس بلانے کے بارے میں کہا گیا جب حکومتی سطح پر امریکہ اور پاکستان میں اس بات کو ڈنائے کیا جاتا ہے کہ سوائے ٹریننگ کے اور کسی مقصد کے لیے موجود نہیں تو اس ریزولوشن کو متعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے جو ریجیکٹ ہو گئی جی دیکھئے سارا بات یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک سپیشلی جو پچھلی حکومتیں تھیں صدر بوش کی اور صدر مشرف کی یہ ایک ڈیلیبریٹ پولیسی تھی کہ آپس میں وہ کسی اور لیول پہ ڈیل کریں گے اور عوام کو کچھ اور بتایا جائے گا تو میرے نزدیک یہ تو بہت دیر سے جو تجزیہ کار ہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ سپیشل فورسز ہیں اور وہ ٹریننگ کے علاوہ بھی شاید وہاں کچھ ایکٹیویٹی موجود ہو تو شاید یہ اس پس منظر میں یہ ٹیبل کی گئی جس میرے نزدیک یہ درست بات تھی کرنا لیکن اس وقت جو سنٹیمنٹ ہے اس میں کبھی بھی اس کا کوئی ایسی کامیابی کا امکان نہیں تھا اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ آگے نہیں گئی اس وقت امریکی اور پاکستانی حکومتیں ایک دوسرے سے ریالسٹکلی حقیقت پسندانہ لیول پر کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں جسے گولز کو کہلیں تھوڑا ایک دوسرے سے دیکھیں بھی براؤٹ ان لائن بدی اچھا در دونوں کے ایک جیسے گولز ہو سکتی ہیں دو فرق تھیٹرز ہے افغانستان میں میرے نزدیک اب کنورجنس ہو رہی ہے جہاں پاکستان کا ایک اہم رول اب ان کو دیا گیا ہے کہ یہ نگوسیشنز جو پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہیں اس میں پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہوگا پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے وہاں میرے نزدیک اوبامہ ایڈمنسٹریشن اس بات پہ بہت واضح طور پر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب تعلقات خراب نہیں کیے جائیں گے تو اگر افغانستان میں حالات بگڑ بھی گئے تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ایٹ کو نہیں روکا جائے گا میرے نزدیک یہ ریلیشنشپ قائم رہے گا جب ہم وار کے بارے میں اپینین کی یا پاکستان کے کردار کے بارے میں یہاں اپینین کے بات کرتے ہیں تو میڈیا کا کردار بہت اہم ہے ہم نے دیکھا ویکی لیکس کا یہ انسرنٹ سامنے آیا ہے اس کے علاوہ اس وقت آپ میڈیا کی کیا سٹرائیجی دیکھتے ہیں میڈیا اس وقت کس طرف جا رہا ہے پبلک اپینین کو شفٹ کرنے میں وہ کیسا کردار ادا کر رہا ہے دیکھیں سارا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ this is a war of perceptions اور میرا خیال ہے کہ میڈیا سے زیادہ کسی اور ادارے کا اس سے زیادہ اہم رول نہیں ہے دونوں پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی اور ابھی تک جہاں ایک factual basis پہ بھی ریپورٹنگ ہو رہی ہے بہت سی emotional ریپورٹنگ بھی ہے جس میں ایک انٹی امریکنزم پاکستان میں ہے ایک پاکستان کی منفی perception یہاں پہ ہے تو میڈیا اگر یہ ٹون قائم رکھے گا تو میرے نزدیک اگر ground reality change بھی ہوئی تو perception شاید change نہ ہو سکے all right thank you very much میری تمہارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ